میری ریسپیز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں اسلام علیکم میں حاضر ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اور آپ لوگ سب کیسے ہیں ہم بنائیں گے بی پی پوٹیٹو کے ساتھ بیسٹ افتاری ریسپی ساتھ میں بناؤں گی 3 ٹائپس کی ڈیچیز اس لیے 3 کے جی میں نے پوٹیٹو بوائل کر لیے نائنگ کے پوٹیٹو لولی پاپ پوٹیٹو کباب اور پوٹیٹو منچوری بنانا پوٹیٹو لولی پاپ اس کے لیے پاول میں 3 چمچ میں نے فریش دہی لے لیا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو میری تینوں ڈیشز اچھے راسے سمچیں اب تین چمچ بیسن بڑھے میں نے لیا اور دو چمچ کارن فلور کے لیے بیسن اور کارن فلور کو میں دہی میں ملا رہی ہیں ساری چیزیں میں نے یہاں پر سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو فوراں سے بنا دیں چٹ پٹ سے ڈیش تیار اب اس میں ایک چمچ لال مرچ پاوڈر اور ایک چمچ نمک کو میں اس میں ڈال دیا اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے آپ آرہی ہے ہجی کوٹی مرچ اور دھنیا پاوڈے کی ایک چمچ کوٹی مرچ اور آدھا چمچ دھنیا پاوڈے کی یہ بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہجی چاٹ مسالہ دو چمچ چاٹ مسالہ آپ میں اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طرح سے ملا لیں گے اس میں میں ڈال دیا مسالے اور دھنیا ملا لیا تھا اب باری ہے زیرہ کی ادھا چمچ زیرہ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے پہلے سے سارے بوائل کے ہوئے تھے 3 کیجی میں نے بی بی پوٹیٹو بوائل کر لیا اب آپ نے آدھا کلو بی بی پوٹیٹو لینے ہیں اس سارے سامان کے اندر جو میں نے بنایا ہے اس کو اس میں اچھی طرح سے ان کو لگا لیں گے اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں تاکہ سارا مسالہ جو ہے بی بی پوٹیٹوز کو پرم مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب اسے پندرہ منٹ کے لیے ہم رکھیں گے اب مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا بی بی پوٹیٹوز میں اب ٹائم آگے اس کو فرائے کرنے کا اوائل میں نے کر لیا ہے پہن میں گرم اب ایک ایک کر کے پوٹیٹو خمس میں رکھتے جائیں گے ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آبا ہے میں نے آنچ بلکل دھمی رکھیے اگر تیز کریں گے 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 باری باری پوٹیٹوز کو ہم نے فرائے کر لینا ہے دھمی آنچ کے اوپر فرائے کریں ٹیسٹ افتاری ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بی بی پوٹیٹو لولی پاپس میں نے کیار کر لیا ہے ان کے اندر میں نے یہ تینوں میں ٹوٹپکس لگائیں سب کے اندر باری باری ٹوٹپکس لگا لیجئے بہت مزی کی ریسپی ہے اب چلتے ہیں بی بی پوٹیٹو کی نیو ریسپے کی طرف بی بی پوٹیٹو کی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن منچورین تو سب نے کھائی ہوگی بی بی پوٹیٹو منچورین کھائیں گے اب یہاں پر میں نے ایک کلو بی بی پوٹیٹو لیے ہوئے ہیں اور تین سے چار عدد گاجریں ان کو کھٹ کر کے بوائل کر لیا چار پانچ چھری میچیں اور ایک وڑی سائز کا پیاس دو عدد شمنا ملچ کو پاٹھ کر لیا سارا سامان ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اب باری آگیا جی یہاں پر مسالہ گی اور سوسیس ایک چمر نمک لیا ہے اور اس کے بعد سویا ساس لیا ہے میں نے چار چمچ اور چلی جو ساس میں نے لیا ہے ایک چمچ اور ایک چمچ کھائی مچکتوئی اور دو چمچ میں نے لیا ہے کان پر اب ایک بول لیتے ہیں دھنیا بھی اولوڑی میں نے کان پر سے رکھا ہوا ہے پانی بھی چاہیے تھوڑا سا وہ بھی میرے کٹوڑے میں پر سے رکھا ہے اب ایک بول لیتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے دیر سپس پر سے کان پر کان پر کان پر آرہی ہیں اس میں ساتھ ہی ہم ڈال دیکھیں کالی مچ پاورڈر اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے لال مچ پاورڈر اور نمک اس میں ڈال دیا ساتھ ہی لال مچ پاورڈر میں اس میں ڈال دیا آپ کو اس کو ملک کرلیں۔ امیر آپ کو ملک کر رہے ہیں۔ امیر آپ کو ملک کر رہا ہوں۔ آپ کو ملک کر رہے ہیں۔ دو سے تین دفعہ میں نے اس کو ہلایا ہے تو سارا مسالہ اس کے ساتھ لگ گیا ایسا کریں گے کہ اس میں ایک چمچ کوکنگ آئل کا میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو جب کوکنگ آئل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ کتنا بھی مسالہ ہے وہ سارا علووں کے ساتھ لگ جائے گا ایک سے دو دفعہ آپ کلائیں اور یہ سارا مسالہ جو ہے وہ علو کے ساتھ لگ جائے گا اور اترے گا بھی دو سے تین دفعہ آپ نے چمچ رہنا ہوئی اب ایک منٹ تک آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی یہ رڈی ہو چکا ہے یہ سارا مسالہ جو ہے وہ اب علو کے ساتھ لگ گیا اور علو اب فرائے ہونے کے لئے رڈی اب ایک پین میں میں نے تین سے چھوٹ چمچ میں صرف اس میں آئل ڈالنے رہے یہ بلکل لائٹ ڈش ہے اس میں کوئی زیادہ آئل نہیں ڈالے گا آپ چاہیں تو آپ اسے آئل کے بغیر ہی نون سٹک پین میں رڈی کر سکتے ہیں بٹ اس کے لئے میں اس میں چار چمچ آئل جو ہے وہ ہیٹ کر رہا ہوں ہلکی آنچ کے اوپر اسے اپنے گرم پہ دینا ہے آئل ہمارا تقریباً یہ رڈی چکا ہے اب جو ہوئے ہیں بی بی پوٹاٹو وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ساتھ ہی سارے اس میں ڈال دنے ہیں اور ہلکی آنچ کے اوپر اسے میں فرائے کر رہا ہوں پین کو ہلا رہیں ایک خاص ہے پین کو ہلا رہیں جیسے گولڈن براؤن ہوں گے تو میں اس کی سائٹ ہو رہا ہوں چینج کر رہیں آلو چکے ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں ایک سائٹ سے ہو گئے اب اس کو میں ہلا رہا رہی ہے میں نے اچھی طرح سے دوہ سائٹ ہو سی آپ کو نظر آرہی ہے کہ گولڈن ہی ہے اس کو میں چینج کر رہے ہیں ایک ساتھ سے آپ اس کو پین چمچ کے ساتھ آپ کو چینج کر رہیں اور پھر ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ کے اوپر فرائے کر رہیں کیونکہ آئل نہیں ہے اس میں تو اسے ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے بیبی کو ٹاٹو ہیں یہ بڑے نہیں ہیں کیونکہ یہ کیمرہ میں نے کلوز کیا ہوا ہے آپ کو یہ بڑی سائز میں حصر آ رہی ہے یہ ہوگا جی فرائے چیک کریں کہ حمد اللہ کی خفصت کلر ہے اب اس کی پین کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون آئل لیا چار سمچ پہلے ڈالا تھا ایک سمچ اب ڈاب دیا ہے اور اس کے اندر میں نے بھکیاز جو کٹ کر کے رکھا تھا ایک ازر پورڈ آیا ہے اسے ہلکا سا فرائے کریں گے اور ساتھ ہی اس میں جو میں نے رکھی ہیں جی ہری ملچ چار سے پانچ حدد کٹی بھی کٹ کر پہلے سے رکھی ہوئی تھی آپ اسے ایک سے دو تیم ایک منٹ تک ہی میں نے اس کو بھونیا ہے پیاس کو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں جی ہری ملچ چاں بہت ہی لائٹ اور بہت ہی مزیدار ڈش ہے میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائ کریں آپ چکن منچورین کو ملچ چکیں گے آپ بیبی پٹیٹو منچورین کی خانہ پسند کریں گے خود ہی لائٹ ہے اب اس میں آپ نے کرنا ہے کہ یہ ٹیسٹ پیس کا بہت عالی ہے یہ ہر ملچ سے تو اور کی مزیدار ڈبالا ہو جائے گا اس میں مہنڈا دیں گاڑیں جو میں نے کٹ کر کے بوائل کی کیونکہ یہ پہلے سے پکی ہوئی ہیں تو ان کو زیادہ ٹائم دینی کی ضرورت نہیں ہے ایک سے دو میرٹ آپ نے ساری سلکیوں کو آپ اس میں ملا کرنا تھوڑا سا فرائی کر دیں ایک دو دفعہ گاڑوں کو میں نے فرائی کر لیا چھوڑا سا فرائی کر دیں گا آپ اس میں دال رہوں جو میں سمرا چھوڑا بھی ہوں چھوڑا بھی ہوں چھوڑا بھی ہوں چھوڑا بھی ہوں بس ایک سے دو میرٹ اسے کی مانگیں اور اسے میں رکھ رہی ہوں ایک منٹ کے لئے دھم ایک منٹ کے لئے میں نے سبزی کو دھم پر رکھا تھا اور میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک خاص بے زائی کا نمک ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلر آئے ہیں اور کھانے میں بھی یہ لا جواب ہے میں پھر سے کہوں گی زور ٹرائی کریں میں اس میں لال مچ ڈال دی اور میں نے اسے آدھے منٹ کے لئے بھون لیں تاکہ مل چوہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے اب ٹرائم آگیا جی ساسس ڈالنے کا چار چمہ سوہ ساس میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں سبزی ہماری اتیار ہے کیونکہ پہلے سے میں اسے ایک منٹ دم تا رکھا تھا یہ بلکل ریڈی ہے پک چکی اب اس میں تین چمال چھتی ساسس تین چمال چھتی ساسس میں میں اٹھ کر رہی ہوں یہ میں نے پہلے سے ہی رکھی ہوئی تھی ایک دو دفعہ اس کو بس ہم ملائیں گے الحمدللہ بہت زبردست میل آ رہی ہے اور جیسے ہی آپ کو یہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کھانے میں بھی اپنگیز دیں میں آپ سے پھر کہوں گی کہ آپ لوگ اسے افطاری میں ضرور بنیں بلکل لائٹ اور ہلکی دیشو اب اسے ایک منٹ کے لئے دم پر رکھیں ایک منٹ پھو چکے اگر ساسسس اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں سپری میں اب جو بول آدھی پیالی میں میں نے پانی رکھا ہوا تھا اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ کان فرور کے اور اسے ملائیں گے کان فرور کو میں نے اچھی طرح سے پانی میں ملائیں گے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں اچھا اور مزید اچھا کرنے کے لئے آدھی چمچ لال مرچ کٹی ہوئی کان فرور پانی آدھی پیالی اور لال مرچ کٹی ہوئی کو میں نے اچھا طرح سے ملا لیا اب اسے ہم ڈال دیں گے جی جو سبسیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں ساسس کے ساتھ اس میں گریوی بنانے کے لئے تھوڑا سا ہم اس میں آدھی پیالی 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 اور دو چمچ کان فرور اور آدھی میں لال مرچ کٹی ہوئی کو ملائیں گا دیا تھا اب میں وہ اس میں ملا رہی ہوں سبزنوں میں ایک ملے کے لئے ڈال کر پھون لیں یہ دیکھیں کیا خود کٹی بتا ہے اس میں پیالی پیالی پکٹی پیالی کیا ہوں اس میں پیالی پکٹی پوٹی پلائے میں آل کریں اور اسے ایک سے دو منٹ اچھی طرح نکھائیں گے الحمدللہ ہم خود زبردست بیبی پوٹیٹو منچورین جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ شیڈ ہے اور کھانے میں بہت مزیدار بیبی پوٹیٹو منچورین گری ہو چکا ہے اور یہ کھانے کے لئے تیار ہو چکا ہے ہم ہم تیسری دش کی طرف جو میں بنانے والی ہیں پوٹیٹو ٹکی بہت مسئدار ہے اس میں میں نے ڈیڑھ کلو آلو لیے ہیں دو کان فرور کے چمچ آدھی چمچ پیسی لال مرچ آدھی کٹی لال مرچ نمک آدھی کالی مرچ چمچ اور میں نے لیا ہے دو بڑے سیج کے پیاس کھاٹ لیا ہے دھنیا کٹ لیا ہے پانچ چمچ لیمن بیوز فریش اس ساتھ ایک چمچ سابہ دھنیا اور آہ ایک چمچ بھی زیرہ لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم میں نے ہری مرچ اور پودینہ پیسکٹ دھنی میں ملائی ہے درائیتہ تیار کر لیے پانچ سے اب لیں گے ہم ایک پین اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کی دھنیا اور زیرہ اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے دھنیا اور زیرہ کو فرائے کر لیا ہے دھون لیا ہے اور میں نے ہی لٹ جو ہیں یہ دکیئے کلر کیسا بڑھ کلر ہو جائے رہے ہیں اب اس کو ہم ڈال دیں گے مسالی کو پٹیٹو جو مسالہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ سارے ڈال دیا ہے مسالی پیاس کٹے ہوئے دو بڑے سائز ہیں اس کے ساتھ جو کانفر رکھا ہوا تھا اس میں اٹھ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں یہ لیمان جیوس پانچ چمچ لیمان جیوس دھنیا اور زیرہ جو فرائے کیا تھا ہری ملچ یہ سب چیزیں جو ہیں میں نے علو میں ڈال دیں ساتھ فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا اب سارے مسالے اور علووں کو اچھی طرح سے میں نے ملا کر اس کو ایک ڈو کی صورت میں بنا لیا ہے اب تھوڑا سا کروڑیوں میں نے اوائل رکھا ہے اور اوائل کے ساتھ جو ہنے ہم نے اس کی ٹکی بنا لیا ہے الکا سا آئل ہاتھ کو لگائیں اور علو کی یہ ٹکی بنا لیا ہے یہ دیکھیں یہ اوائل پر آگیا ہے الکا ہر کا اوائل امید سے کھانے ہے یہ دیکھیں اوائل رکھوں برکا یہاں دیکھیں فرائے امید سے دیکھیں سوڑا میں یہاں ہی اکثر دیکھیں سوڑا بھی امید سے دیکھیں یہاں ہلکی آنچوں پر اوائل کرتا ہے والا ہر اوائل کردیا جھرم ہلکی آنچ لکھنی ہے اپنے برہر کیسے چیز کی فوٹن کیا سیٹکی کو فرائے کر دیئے ہیں سیٹس ہو چکی ہیں فرائے گولڈن ہو گئی ہے اور میں نے اس کے سائے چینج کر دیئے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہیں بہت مزیدار اب میں آپ کو نکال کر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت مزیدار اور کرسپی ٹکی ریڈی ہو چکی ہے اب ایسے ہی ہی میں ساری فرائے کر کے ڈش آؤٹ کرتی ہوں الحمدللہ تیسری ڈش بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے ساری ٹکیاں فرائے کرنا ہوں الحمدللہ بیبی پوٹیٹو ٹکی میں نے نکال لیا ساری ڈش میں پوٹیٹو ٹکی ہو گئی ہے تیار اور میں نے اس میں ڈش میں نکال لیا تھا ہم اس کے اوپر چوڑ رائتہ میں نے بنا کر رکھنا ہوا تھا بہت ڈان رہی ہیں بہت لذیذ اور مسیدار ہے جو اس کا ڈسٹ اور زیادہ بڑھا ہے دھنیا پودینے کے پاس اوپر ایک چمت چاٹ مسالہ اور فریس کٹا ہوا تھا جس کا مزہ اور مزید تبالہ کر دے گا الحمدللہ تینوں ریسپیز ہو گئی ہیں تیار میری بیبی پوٹیٹو لالی پاپ بیبی پوٹیٹو منچورین جی آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیبی پوٹیٹو ٹکی جو بہت ہی مزیدار ہیں آپ لوگ ان تینوں ریسپیز کو رمضان میں انشاءاللہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کریں اور آپ کو میری بیبی پوٹیٹو کی ڈشیز پسند دیں تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ڈاؤن میں یاد رکھیں تاکہ میں ایسی روز روز نئی ڈشیز آپ لوگوں کے ساتھ بناتی دوں جس کو ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ موسیقی